اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر ذلفقار احمد اور پیش خدمت ہے ایک بلکل نئی ویٹنری ویڈیو کے ساتھ آج کا جو کیس ہے وہ ماسٹائٹس کا کیس ہے ماسٹائٹس بولتے ہیں جانور کے حیوانے کے اندر سوزش ہو جانا اور جانور کے حیوانے میں سوزش مختلف قسم کے جراسیموں کے اندر جانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور جراسیم اندر اس لیے جاتے ہیں کیونکہ جراسیموں کی افضائش کے لیے دودھ اور بلڈ یہ بہت زبردست میڈیا ہے جراسیموں کے افضائش کے لیے تو جیسا کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے جانور کا تھن میں سے دودھ نکال رہے ہیں اس کے اندر کچھ حد تک پھٹکیاں بھی موجود ہیں اور دودھ بلکل جیلی کی طرح ہے اور جیسا کہ آپ ہیوانہ دیکھ رہے ہیں ہیوانے کا جو ایک حصہ ہے وہ مکمل طور پر سوزش کا شکار ہے اور جانور کو جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں ہیوانے پر تو درد بھی محسوس کر رہا ہے یہ جو کیس ہے ماسٹرائٹس یہ دیری سیکٹر کے اندر بہت چیلنجنگ کیس ہوتا ہے اور بہت زیادہ نقصان کرتا ہے کئی سارے بیکٹیریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ماسٹرائٹس ہوتا ہے جس طرح ایکولائی ہے سوڈو موناس ہے قرائنی بیکٹیریم ہے مائیکو پلازما ہے سٹیفلو کوکس ہے سٹرپٹو کوکس ہے اور اس طرح کافی سارے اور بیکٹیریاز بھی ہیں اور ہر کسی کا علاج مختلف ہوتا ہے یہ جانور سات مہینے کا گبن تھا اور اس جانور کو دیسی طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کی گئی اس جانور کے تھنوں کے اندر انفیکشن موجود تھا یہ دیکھیں جانور کو درد بھی ہو رہا ہے تو ماسٹرائٹس کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلے بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے جانور کے تھن کو متاثرہ تھن کو مکمل طریقے سے دودھ نکال لیا جائے کہ اس کے اندر ایک کترہ بھی دودھ کا باقی نہ بچے جتنا اس میں سے آپ دودھ زیادہ نکالیں گے اس تھن کے اندر سے اتنا ہی بیکٹیریہ کی جو افضائش ہے وہ زیادہ ڈیلیوٹ ہوتی جائے گی اور دیرے دیرے بیکٹیریہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ جانور کو آپ نے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی کرنا ہے علامات کی بنیاد پر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جانور کو کس قسم کی ماسٹرائٹس ہے اور کس بیکٹیریہ کی وجہ سے ماسٹرائٹس ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی دودھ کے اندر آپ کو پھٹکیں بھی محسوس ہو رہی ہیں اور بالکل پیلے رنگ کا دودھ ہے اور جیلی کی طرح کا جیلی جیلی کی طرح کا جو ہے وہ دودھ نکل رہا ہے یہ ہم نے جانور کا تھن کو مکمل صاف کر لیا اور صرف ایک تھن کو نہیں دیکھنا چاہیے باقی تھنوں کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ بعض کیسز کے اندر سب کلینکل ماسٹرائٹس بھی جانور کو موجود ہوتا ہے تو اس جانور کا ہم نے علاج کیا اور یہ جانور دیکھتے ہی دیکھتے بہتر ہو گیا 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ جانور بہتر ہو گیا علاج میں ہم نے کیا کیا ماسٹرائٹس ہے اس کو ہم سادو بھی کہتے ہیں تو انٹی بائٹک ہم ضرور لگائیں گے جانور کو ہم نے انٹی بائٹک جو استعمال کیا وہ سیفا نوم کے نام سے انٹی بائٹک کا استعمال کیا اس کے اندر سیف کوئی نوم ہے فورٹ جنریشن ہے تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے ماسٹرائٹس کے اندر اور ساتھ میں جانور کے تھن کے اندر سیفٹی سیل نام سے ایک ٹیوب آتی ہے جس میں سیفٹیو فرسوڈیم ہوتا ہے وہ ہم نے جانور کے تھن کے اندر ڈالا تھن کے اندر ٹیوب ڈالنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جانور کے تھن کو مکمل طریقے سے صاف کر لیا جائے اس میں دودھ باقی نہ رہے پھر اس کے تھن کے اندر دودھ کو چڑھا اس کے تھن کے اندر ٹیوب کو چڑھا جیا جائے انٹرامیمری ٹیوب ہے اور چڑھانے کے بعد اس کو چوبیس گھنٹے تک اس تھن میں سے دودھ نہ نکالا جائے اور چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو صاف کر لیا جائے تو کافی حد تک افاق ہو جاتا ہے یہ میرے اسسسٹنٹ ہیں محمد شاہد صاحب یہ بھی اس جانور کو سیفا نوم کا انجیکشن لگائیں گے چونکہ جانور پرگنٹ ہے تو ہم اس کو زیادہ انجیکشنز نہیں لگا سکتے انجیکشن لگانے کی وجہ سے بھی بعض اوقات جانور سٹریس میں آتا ہے جانور کے جسم کے اندر جو سٹیروائڈز ہیں وہ نکلتے ہیں اور یہی سٹیروائڈ پھر بعض اوقات ابورشن کے بھی وجہ بنتے ہیں تو یہ ایک دم کلاسک کیس ہے ماسٹرائٹس کا ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں